علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی تیس نمبر قرآن حکیم میں صورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سورہ اذاریات میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا جوڑا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کا ریسی پروکن ہوتا ہے مرد ہے عورت ہے میل فی میل لیکن یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مشترکہ مقصد کو اچیو کرتے ہیں کیسے مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سنسلہ شروع کیا یہی جنڈر والا ایشو جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے ایون نبتات کے اندر بھی ہے دونوں ایک دوسرے کے بغیر امپرفیکٹ ہیں دونوں مل کے پرفیکٹ ہوتے ہیں اس طرح قرآن حکیم میں بھی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں مل کے ایک پرفیکٹ مقصد کو اچیو کرتی ہیں جس کی آپ کو سب سے موٹی مثال صورت الفلق اور صورت الناس ہے یہ بھی جوڑا ہے صورت الفلق ان شیاطین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں جادو کی شکل میں حسد کی شکل میں آپ دیکھ لیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تُو نے پیدا کیا ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد پھوکے مارنے والی جو جادو گرنی ہیں ان کے شر سے اور حسد کرنے والے کے حسد سے حسد کرنے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نقصان پچھاتا ہے مراد یہ ہے کہ وہ فیزیکلی پھر اس حسد کا شکار ہو کے آپ کو نقصان نہ پچھائے لیکن سورة الناس جو ہے وہ اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں جو داخلی چیزیں ہیں انٹرنل چیزیں یہ ایکسٹرنل چیزیں ہیں خارجی چیزیں ہیں اور وہ انٹرنل قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص الذی یوسوی صفی صدور الناس من الجنتی والناس سورة البقرہ سورة الامران بھی جوڑا ہے سورة البقرہ بھی سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے لیکن وہ کونسی امت یہودی اور سورة الامران بھی ایک سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے عیسائی نصارہ یہ دونوں مل کے ایک پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں سورة النجم اور سورة القمر یہ بھی جوڑا ہے چاند اور تارہ چاند تارہ ویسے بھی جوڑا ہے آپ کے وہ جنڈے پہ بھی ہے نا تو یہ قرآن حکیم جوڑوں کی شکل میں ہے اور آپ کو بعض وقت بلکل سمیلر آیات جو ہے وہ جوڑوں میں مختلف انداز میں سورتوں میں ملے گی یہ ایک لادہ سے ٹاپک ہے اور اس کی ڈسکوری جو ہے نا امت میں پہلی دفعہ کی ہے حمید الدین فراہی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی جو غامدی صاحب کے بھی اور ڈاکٹر اسلار صاحب کے بھی دادا استاد ہے امین احسن اسلائی صاحب کے استاد اب یہ آپ چیز دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو امت میں پہلے تیرہ سو سال کے مسلمانوں کے اوپر اس طرح عشقار نہیں ہوئی اگرچہ اشارے موجود تھے یار جب ابودعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں معوضتین کے بارے میں دو پناہ دینے والی صورتیں اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورہ علی منان اور سورہ بکرا جو ہیں یہ دو پرندوں کی شکل میں سائبان کی شکل میں قیامت پر لے دن سایا کریں گی تو اشارے تو موجود تھے لیکن اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا کہ یہ واقعی جھوڑے ہیں پھر ان کا ایک مقصد چیف ہوتا ہے وہ پوری کی پوری ایک جو سمجھ لیں آپ پوری ڈاکٹرائن ہے نا وہ اس بندے نے ڈسکور کی ہے اور اس بندے نے بھی کمال کام کیا وہ بندہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چالیس سال تک ایک خیمے میں اس نے زندگی گزاری ہے جا کے بالکل ریگستانی ایریا میں اسی طریقے کے مطابق جن حالات و واقعات میں قرآن نازل ہوا تھا تاکہ وہ عرب کے لوگوں کے کلچر کو سمجھ سکے اور ان فیلنگز کو فیل کر سکے پھر اللہ نے دیکھے کہ ایسی چیزیں ان کے پر کھولی ہیں ان کو آج یعنی اس حوالے سے قرآن کے نظم اس کو نظم کہا جاتا ہے قرآن کا اس کا امام مانا جاتا ہے حالانکہ ایک پرانے بزرگ نہیں ہے وہ مشکل سو سال ہوئے ان کو فوت ہوئے ڈاٹر سرار صاحب نے بھی اس حوالے سے جو تعرف قرآن کے اپنے لیکچر ہیں بیان القرآن میں اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بولے ہیں انہوں نے امانداری کیا کہ ان کا نام لیا ہے اس ڈسکوری کو اپنے ساتھ منصوب نہیں کیا یہ بڑی بیمانی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی ڈسکوری کا لیبل جو ہے وہ اپنا لگا کے اس سودے کو بیچنا شروع کریں تو میں نے بھی اس لیے امانداری کی کہ یہ میری کوئی ڈسکوری نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ کہا جے علی بھائی نے کیا کمال کر دیا جس نے کیا اسی کی طرح منصوب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نیک کاموں کا حجر اتا فرمائے آمین